اتر پردیش میں پولیس کسٹڈی میں ایک اور مسلم شخص کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے بولن شہر میں پولیس نے دیر رات سلیم نام کے ایک شخص کو اس کے گھر سے اٹھایا اور آدھے گھنٹے بعد سلیم کی لاش مسجد کے پاس ملی گھر والوں کا آروپ ہے کہ پولیس کسٹڈی میں سلیم کی ہتیا کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا مدھی پردیش کی راجدھانی بھوپال میں دو مسلم یوکوں کو بجرنگ دل کے ہنڈوں نے بری طرح مارا پیٹا آروپ ہے کہ ان دونوں یوکوں کے ساتھ ایک ہندو لڑکی گھوم رہی تھی پیٹنے کے بعد گھنٹوں نے دونوں یوکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا لیکن پولیس نے بری طرح پٹائی کرنے کے آروپ میں کسی بجرنگ دلوالے کو حراست میں بھی نہیں لیا ہریانہ کے گروگرام میں ہندوطو آتنکی مونو مانیسر کے گینگ کے گھنڈے ابھی بھی لگاتار سکریہ ہیں گھنڈوں نے رات میں شک کے آدھار پر ایک ٹرک کا پیچھا کیا وائرل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک کو روک لینے کے بعد اس کے ڈرائیور کو مارا پیٹا اور آروپ لگایا ٹرک مویشیوں سے بھرا تھا اور اس میں بیف لے جایا جا رہا تھا موڈی کے لوگ سبھاکشیتر بنارس میں ایک پیرا میلٹری فورس کا گھن کیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے اکھنڈ ہند فورس بتایا جا رہا ہے کہ اس فورس میں لڑکے اور لڑکیوں کو سماج سیوہ راشر سیوہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ دیش میں آرمی کے رہتے ہوئے اس طرح کے سنگٹھن کی کیا ضرورت ہے اپنے بیجنیس لیڈرشپ کرنے جائیں تو ان کو ان ہو رہا ہے اس کا یہ پورا ادیس ہے مارک کے بعد یہاں پر کسی ٹوٹی والے نے کسی ملے نے سچھ ملے نے جہادی نے ڈلی میں بی جے پی کا نیتا جائے بھگوان گویل سرے آم مسلمانوں کو دھمکی دے رہا ہے گویل کا کہنا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے گھنڈا گردی کی تو اسے سرے آم جو راہے پر لٹکا دیں گے اس نیتا کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کی پرواہ نہیں کریں گے چھتیز گڑ میں چناوی بھاشن میں اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدیتینات نے لب جہاد کو لے کر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کی انہوں نے کہا کہ اگر چھتیز گڑ میں بی جے پی کی سرکار بنی تو لب جہاد پر قانون بنائیں گے یوگی نے کئی بار اپنے بھاشنوں میں کہا کہ بھولی بھالی ہندو لڑکیوں کو دھوکے سے جال میں پھسایا جاتا ہے اب یہ نہیں چلے گا تمیلناڑو کے تیرونویلی زلے میں دو دلتیوکوں پر حملہ کرنے پیشاب کرنے کے آروپ میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا حملہوروں نے پہلے پیڑت کو چاکو کی نوپ پر دھمکایا اور ان سے پیسے کی مانگ بھی کی بتایا جا رہا ہے کہ سبھی آروپی نشے میں تھے اور انہوں نے دونوں دلیتوں سے پہلے ان کی جاتی پوچھی اور اس کے بعد ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہماشر پردیش میں ہندو تفسنگٹھنوں کے گھنڈا گردی اب بھی نہیں رک رہی ہے پالمپور میں کرائے پر گھر لے کر رہ رہے عیسائی پریواروں کو ہندو تفسنگٹھن والے پریشان کر رہے ہیں عیسائیوں کو اپنے گھروں میں بھی پراتنا کرنے پر روک لگا رہے ہیں وائرل ویڈیو میں ایک محلہ بول رہی ہیں کہ میرے علاقے میں پراتنا نہیں ہوگی پولیس کی طرف سے اب تک کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ہے